رہی بات صحیح اور غلط کی تو یہ اپنے درشتکون اپنے نظریے کی بات ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پری نے دیوار کو گندہ کر دیا ہے اسے خراب کر دیا ہے جبکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پری نے دیوار میں سندرتہ بھر دیئے مجھے مجھے چھوڑ کر چلی آئی رکیے چھوڑیے کان چھوڑیے اس کا تم تو وہی ہونا جو اس دن مجھے میری بیٹی کو ڈاٹنے سے روک رہے تھے ہماری سمسیہ کیا ہے تم کیوں دوسروں کے معاملے میں اپنی ناگ گھساتے ہو شواس راو ہوش میں تو ہے آپ جانتے ہیں یہ کون ہے یہ سائیں ہیں سائیں انہوں نے ہمیشہ ہماری بھلائی کے بارے میں سوچا ہے پری کی بھلائی کے بارے میں سوچا ہے جو بھی اچھی چیزیں آج پری جانتی ہے وہ سب سائیں نے ہی تو سکھائی ہے پری اور اچھی چیزیں اب مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے کہ پری اچھی کیوں ہے شبھانگی تم اپنی بیٹی کو اس آدمی کی دیکھ ریکھ میں کیسے چھوڑ سکتی ہو کیا یہ فقید دھرگرستی کے بارے میں ماتا پیتا ابیواوک کے کرتاویا کے بارے میں کچھ چانتا بھی ہے جو خود دن بھر ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے اس کی سنگت میں آ کر کوئی بھی گھومکڑی بنے گا نا مشواس راہم اپنی مریادہ مت لانگو کچھ گلت نہیں کہا دادنے باب کیجی گا سائی گھر سے نکلنے کی پابندی لگائی تھی تب سے وہ میری بات مان رہی تھی گھر کے کامکا سیکھ رہی تھی اور کر بھی رہی تھی اس کے سوہبھاؤں میں بدلاؤں بھی آ رہا تھا کیونکہ وہ گھر کے اندر تھی روچ اپٹن بھی لگاتی تھی اور مجھے لگنے لگا تھا کہ اس کا رنگ کچھ ہی دنوں میں ساف ہوا ہے لیکن ایک راہ جب اس کی تبیت خراب ہوئی تو میں اسے آپ کے پاس لے کر آئی دن بھر کے لئے پری کو میں نے آپ کے پاس کیا چھوڑا وہ تو سب کچھ بھول گئی مجھ سے بینا پوچھے باہر چلی گئی سائن پری میری بیٹی ہے میں اس کا اچھا بھرا سوچ سکتے اس کی دیکھبال کر سکتے بھرا مت مانیے کا سائن یہ آپ کا بڑپن ہے کہ آپ جات پات اوچ نیچ رنگ روپ دنیا کے ڈھنگ نہیں دیکھتے آپ آدر شوادی مہان اسی لئے آپ پری کو اپنے آدر شو پر چلنا سکھا رہے ہیں لیکن پری کو اس سنسار میں رہنا ہے اور یہ سنسار رنگ روپ جات پات اوچ نیچ سب کچھ دیکھتا ہے پری کو دنیا داری سیکھنی ہوگی اس لئے میں آپ سے ونٹی کرتی ہوں آج کے بعد نہ پری سے ملیں گے نہ بات کریں گے شبانگی تم ہوش میں تو ہو کس سے بات کر رہی ہے ذرا یہ تو سوچو سائن میں بہت شرمندہ ہوں ان دونوں کی طرف سے میں آپ سے معاف ہی مانگتا ہوں نہیں آدمہ رام جی اس میں معافی کی کیا بات ہے مجھے برا نہیں لگا رام جی بلا کریں موسیقی 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 آج کے بعد نہ آپ پر اسے ملیں گے نہ بات کریں گے موسیقی سائن سائن ایک بار شمسیر بھائی کو چل کر دیکھئے نا کیا حال بنا رکھا ہے انہوں نے اپنا سوریے کچھ تو کھا لیجے نا کھا لیجیے السلام علیکم علیکم آپ لیڈی سائن دیکھئے نا زندگی سے پتہ نہیں کیا نارازگی لے کے بیٹے ہیں کچھ دنوں سے بیمار ہیں نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں اور اسے کے قارن دن با دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں کیا کروں میں سائن اللہ کے قرم سے میں کسی چیز کی کمی نہیں کوئی پریشانی نہیں ربا اسے کیوں ہو گئے ہیں کیا بات ہے شمشیر بھائی بہت شقایتیں ہاں رہی ہیں آپ کی سائن فکر اپنی طبیعت کی نہیں بلکہ ان کے لیے جن کے لیے میں زندہ ہوں ہم ایسے لگنے لگا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو یہ میرے بیٹے شبیر کیا ہوگا شبیر کی فکر کیوں ہے آپ کو سائن یہ کماتا نہیں ہے جو بھی ہے میرا کیا دھرا ہے اسے کچھ بولو تو یہ کی جواب ہے ہاں تو اس میں غلط کیا ہے ابو جب اتنا بڑا کاروبار ہے تو پھر مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے سائن تکلیف اس بات کی ہے کہ اسے محنت کرنے سے پریز بلکہ محنت کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے اور جب تک اس کا احساس اسے نہ ہو تو اپنا کاروبار ایسے سب آئے گا خدا نہ داستا کل اپنا ایک کاروبار ٹھپ ہو گیا اور گریبی خند دین دیکھنے پڑے تو کیا ہوگا اس کا شبیر شبیر تمہارے والد کا علاج دوا سے تو ہونے سے رہا ان کا علاج تم ہی کر سکتے ہو انہیں یہ یقین دلا کر کہ تم محنت کرنے کے قابل ہو ایک روپیہ صرف ایک روپیہ بھی اگر محنت مزدوری کر کے کما کر لیا ہوگے تو انہیں بہت سخون ملے گا لیکن سائی میں اتنے اندر شخص کے اولاد ہو کر مزدوری کروں ہی کیوں ایک روپیہ صرف ایک روپیہ شبیر وہ بھی اپنے والد کے لئے ابھی دوپہر کا وقت ہے شام تک ایک روپیہ صرف ایک روپیہ کما کر لیا ہو اپنی محنت کا اپنے والد کے لئے ٹھیک ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے ٹھیک ہے لیا ایک روپیہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 تم نے مجھ سے کچھ دن پہلے ایک روپیہ لیا تھا ہاں ہاں وہ مجھے واپس چاہیئے کیوں نے شبیر بے میرا کام آپ کے مدد سے تو ہوا تھا شکریہ سائن یہ نا میرا حق کا ایک روپیہ موسیقی اپنے والد کی کمائی کا روپیہ کسی کو اودھار دینے سے اس پر تمہارا حق نہیں ہو جاتا سائن آپ وقت دھایا کر رہے ہیں یہ سبجلے والا نہیں مجھے ایک موقع اور دے دیجے سائن صرف ایک موقع دیجے سائن یاد رکھنا شبیر دن ختم ہونے سے پہلے کی بات ہوئی ہے میں شام کو لٹوں گا کچھ کام دے دیجے مجھے مہنت کرنی ہے اوریا رکھئے بہار انراج کی اندر لاکھے رکھو گے جی بوریاں بھاری ہے میں کرنوں گا ٹھیک ہے شروع کرو موسیقی 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 دوبارہ نہیں ہوگا اٹھا موسیقی 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 بندے ہیں ہم سارے اس کے بندے ہیں ہم سارے اس کے سب کا مالک ایک شردھاں اور سبوری رکھ کر کام کیے جانے ایک کوئی بھی راہ کوئی بھی سفر کوئی بھی راہ کوئی بھی سفر اس تک پہنچے ہر ایک ڈگر رائی کو دکھائے راہ گزر بس ایک نظر تیری ایک نظر رہم نظر سائی رہم نظر رہم نظر سائی رہم نظر رہم نظر سائی رہم نظر سارا کام ہو گیا یلو چارہ نے چارہ نے انہیں جتنا کام کیا ہے اس میں اتنا ہی ملے گا لیکن میں نے تو اتنی ساری میند کیا ہے ایک روپیہ تو لوں گا اور کمانا ہے تو اور کام بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو کوئی اور کام دے دیجئے دیکھو اب شام ہو گئی ہے دکان بند کرنے کا سمیہ ہو گیا ہے کوئی کام نہیں ہے جاؤ کچھ تو کھا لیجیے سائی 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 اب آپ ہی کچھ کیجیے میں نے سنا ہے جہاں انسان ہار مان لے وہ ہی سے آپ کی حد شروع ہوتی ہے سبھوری شبیر کہاں ہے وہ آ گیا سائی یہ لیجئے موسیقی موسیقی یہ کیا؟ چائی نے میرے محنت سے کمائے پیسے کو بھی ٹھیک دیا سائی سائی دیکھا شمشیر بھائی آپ کے شبیر کو محنت اور پیسے دونوں کی قیمت سمجھ میں آ گئی ہے اس سے پہلے جب وہ دو بار پیسے لے کر آیا اور میں نے پیسے بھیگے تو اسے بھرا نہیں لگا کیونکہ وہ پیسے اس کی محنت کے نہیں تھے شبیر کے لیے ان پیسوں کی قیمت کیول ایک روپے ہی تھی پر اب جب اس نے محنت کری بھلے ہی اس نے چار آنے پیسے کمائے تھے پر میں نے انہیں پھیک دیا تو اسے برا لگا کیونکہ ان پیسوں کی قیمت اس کا سواب ایمان اس کے دن بھر کی محنت تھی مبارک ہو شمشیر بھائی آپ کے بیٹے شبیر نے خود مختاری کی اور پہلا قدم بڑھا دیا ہے موم ایمان م Bliss بھلا گھائی م pilن رب یہ لہا شمیر نہیں سائی یہ پیسے میرے نہیں ہے جو پیسے میں نے میرے دوست کو دیئے تھے وہ میرے اببہ کے ہیں اببہ یہ ایک روپیہ آپ کا ہے اور یہ روپیہ مامو کا ہے اسے میں کل لوٹا دوں گا ہاں بو اب میں سمجھ چکا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے تھے اب میں آپ سے کاروبار سیکھوں گا اب جو کہیں گے وہ میں کروں گا اب تو کھانا کھا لیجی موسیقی آیا ہوں سائی مورے بیچ مجھ گا تم ہی لگا دو سائے تم ہی پار کاملے ہاتھ میں سائی مورے پتوار مورے سائی مورے داتا تم ہی مورے تارنہار موسیقی پرمگیان کا بھر دیں جن ملک نیرن جن سائی رہاں اگیا نتی مر سے گھرا بھین کر جو تیشو ہم کر سائی رہاں موسیقی 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 رامچی بھلا کریں موسیقی 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 میں کھلا دیتا ہوں نہیں بابا آپ مجھے دے دیتے میں کھائے لوں گی ٹھیک ہے میں سونے جا رہا ہوں کھانا کھا کے آجانا شیو براتری کا برات سبح سے شروع ہوتا ہے اگر میں آج رات سے برات کروں تو ہو سکتا ہے شیو جی مجھ سے پرستان ہو جائے اور میری آئے کے دکھ کو بھی دور کر دے میری دکھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں چلو مانا کہ تم نے اسے گھر کے کام کا سکھائے اسے اچھی طرح سے پرشکشت کیا اور وہ کھانا پکانا گھر کی صاف صفائی برطن کپڑے سب کرنے لگے تھی لیکن پھر تم نے ڈھیل کیوں دی اسے اپنی نینترل میں کیوں نہیں رکھا جی جاجی تو تھے نہیں جو تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا تھا جو ہوا اسے جانے دوں اب یہ سوچو آگے کیا کرنا ہے اب چی چا جی بھی ہے نہ تو وہ خود سکتی کریں گے نہ تمہیں کرنے دیں گے وہی تو میری بھی سمجھ پہ نہیں آ رہا دادا میں کیا کروں موسیقی تم نے تارا کو دیکھا ہے نا میں نے اسے کیسے پوچھت کیا ہے کیسے اسے پرشکشت کیا ہے تارا آجیاکاری بھی ہے ویسے ہی میں پری کے ساتھ سکتی کروں گا اسے سکھاؤں گا کہ گھریلو لڑکی کیسی ہوتی ہے اس کا رہن سہن چال چلن بول چال سب بدل دوں گا بس ایک سال اسے میرے پاس رہنے دوں پھر تم دیکھنا اپنی بیٹی کو تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے موسیقی بولو کیا کہتی ہو ایک سال پری کے بابا کبھی نہیں مانیں گے یہ ہی کمزوری ہے تمہاری اچھی پتنی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پتی کی گلتیوں کو سدھارے نہ کہ اسے بڑھاوا دے اور تم ایک ماں ہو اپنے بچوں کا بھاوش سدھارنے کے لیے کڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں اپنے ایک سال کب بیٹ جائے گا نا پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں موسیقی اگر تم پری کی بھلائی چاہتی ہو تو تمہیں اسے میرے ساتھ بھیجنا ہی پڑے گا ہی ہی پتہ اچ کیا ہوا دوار کا مہین میں ایک دادا جی آئے تھے ان کے ساتھ ان پا بیٹا بھی تھا اور وہ اتنا آج ہی تھا کہ کچھ سے کھانا بھی نہیں کھاتا تھا اسے کھلانے کے لیے دادا جی نے نوکہ رکھے ہوئے تھے اور تو کہا ان کے بیٹے سے کام ہے ایک کام بھی نہیں کرتی تجھے کے بعد میں چڑیا کر کھانے کھلائے گی ہری واہ اگر ایسا ہو سکتا تو اس میں بھرا کیا ہے ایک اور سناتی ہو ہاں ایک بار دو مکھیوں میلا دیکھ کر واپس اپنے گھر جا رہی تھی تو ایک مکھی روسی مکھیوں سے پوچھتی ہے کہ بہن اوڑ کر چلے یا پھر بہنس کی سواری کر لے میں بھی تو پری کے بینا نہیں رہ پاؤں گی اے پری یہ تجھے کیا ہوا یہ پری سے پیلی پری بن گئی پری لڑکی ہے اور لڑکیوں کو آگیا کاری ہونا چاہیے اور اسے میں جب بھی دیکھتی ہوں کہ دین بار دھوپ میں ہی کھیلتی رہتی ہے ہر دین دھوپ میں کھیل کھیل کر اس کا رنگ اور تالہ ہوتے جائے رہے شبانگی ٹھیک ہے دادا میں تیار ہوں چکم سائن میرے پڑوسی کو ہن کا دکھار ہے کیا آپ اس کے لئے تھوڑی اُدھی دے دیں گے یہ لو یہ آپ کیا بنا رہے ہیں سائن شیو لین شیو راتری کی پوجہ کے لئے کیا پتا کسی کو میرے بنایا شیو لین کی ضرورت پڑ جائے من میں سائی کے کیا ہے کون جان پائے اچھا سائی چلتا ہوں رام جی بھلا کریں سائیو سائیو اگر بابا کو پتا چل گیا تو وہ مجھے بہت ڈاٹیں گے بہت رات ہو گئی ہے اب تم سو جاؤ موسیقی 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 مجھے کیا مجھے 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 موسیقی موسیقی میں ماما جی کے ساتھ ایک سال تک کیلئے نہیں رہ سکتی موسیقی 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 رات کی بات یاد ہے نا بھاری کہاں چلی گئی کہیں رات میں جو میں نے اسے بتایا تھا اس کی وجہ سے تو اس نے کچھ کرتوں نے لیا تارا کیا ہوا تمہیں ٹھیک تو ہو مری کہاں ہے بھاری 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 تو گھر میں ہے ہی نہیں دیکھا اور آپ مجھے کہتے کہ میں بہت سکتوں کلی اتنا سب کچھ ناٹک ہوا اور آج آج صبح صبح گائے بھی مہارانی گھر سے وہ بھی بینا بتائے نا چانے آپ کیا نکسان کرے گی یہ لڑکی کبھی نہیں سودھے گی اب تم صبح صبح شروع مت ہو جانا آج تیوہار کا دن ہے سب ہی بچے باہر کھیل رہے ہیں انہی کے ساتھ کہیں کھیل رہی ہو ٹھیک ہے میں اسے لے کر آتا ہوں بس آج تیوہار کا دن ہے تو اسے ڈاٹنا مان باتا ہوں باتا ہوں ای اور ماما تھی چھاتا کہ میں ماما تھی کے دادوں کے گرگ چلی جاؤں لیکن ماما نہیں جانا تھی شای مجھے کچھ سامجھ نہیں آرہ تھا کہ میں کیا کروں اس لئے دوائے چھوڑ کر نکر لائے میں اپنے آئی بابا بے بہت روز آئی شردہ اور سبوری رکھ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ لئے امروت کا لیکن میں نے تو شیو راتری کا برات رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور آٹھ تو شیو راتری ہے میں اسے کھاؤ کیسے سکتی ہوں نہیں شیو راتری کا برات رکھا ہے اس لئے پوچھا کرنے کے بعد ہی میں کچھ کھا سکتی ہوں اچھا مندت کیا مانگی تونے شاہی آپ نہیں جانتے کسی کو اپنی مندت بتانی نہیں چاہیے بہنہ وہ مراد پوری نہیں ہوتی ایسا ہوتا ہے ہاں لیکن شاہی میں پوچھا کیسے کروں گے اگر میں پوچھا کرنے واپس اپنے گھر گئے شاہی مجھے اپنے ماما جی کے ساتھ بھیجتے گی باپی بتائیے نا شاہی میں کیا کروں مرتبت 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 ملتبت جب کٹھ نہ اچھائی تُوہی یاد آیا بھٹکے راہی کو تُو نے راستہ دکھایا تُو نے بھکتوں کا بیڑا مار لگایا تیری مہمہ میرے سائی کام جان پایا ملو رایت بشرنام ملو رایت بشارنام اجاز نو پیش مرحبند مسدنام شہام leben مشدنام شہام موسیقی موسیقی پری پیٹا جپری تم نے پری کو کہیں دیکھا ہے کیا نہیں کاکا آج تو نہیں دیکھا پتانی کہاں چلی گئی کہیں بل نہیں رہی پتانی بھیما آج سبح سے کیا ہو رہا ہے میں سائے کو بھی سبح سے دونڈ رہی ہوں تو مجھے بھی نہیں ملا اور اب آتما رہاں کاکا پری کو ڈھونڈ رہے آرے وہ پری ہے پری بکشی دیکھے نہیں کہ اس کے پیچھے ہو لی اور سائے وہ تو کئی نہ کئی کسی کی مدد کر رہے ہوں گے تمہاری بات صحیح ہے بیما لیکن سائے جو اس سبح دیا جلاتا ہے وہ بھی ویسے کا ویسا ہی تھا ہاں تو وہ سکتا سائے دھیان لگنے جنگل میں گئے ہو اندرے میں پہلی بھی تو جاتے رہے نا اسے بھی نہ بتا ہے ہاں یہ تو ہے یہ چھو یہاں پر بھی نہیں ہے پری آپ نے میری بیٹی پری کو کہیں دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا پری پری آپ لوگوں نے میری بیٹی پری کو کہیں دیکھا ہے کیا پری پری ملی نہیں یہ پری بھی نہ ایسے کوئی کسی کو بھی نہ بتا ہے گھر سے بھار جاتا ہے کیا چاہ ہوگا کیا ہوا کئی بھاگ تو نہیں گئی ہاں 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 ہاہ ہاہ ہاں موسیقا 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 آنے دو سے آج میں اسے سبق سکھا کے راؤں گی بینہ پوچھو پھر سے گھر سے بار کیسے جا سکتی ہے مجھے امید ہے وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی اریوم تم دونوں نے اس لڑکی کے بنائے چطر کو ڈھکائے گے نہیں جی سرکار شباس وہ کلداش جی پہلی بار آ رہے ہیں شریڑی میں نرکشن کے لیے وہ ہے ناستی کا آدمی اگر انہوں نے اس چطر کو دیکھا ہوتا تو ان کو بلکل پرسندتہ نہیں ہوتی سمجھے سرکار وہ دیکھئے گوکلدار جی آگئے سرکار آئیے پدھاریے پدھاریے شریڑے میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے گو کلداز جی ہنیواد اور اس کی کوئی عوشکتہ نہیں تھی ایسے کیسے عوشکتہ نہیں تھی آپ اتھیتی ہے آپ کا سواگت کرنا ستکار کرنا ہمارا کرتب ہے آئیے میرے وادے میں آپ کے خانپان کی ویوستہ کی ہے میں نے پانچ پرکار کے پکوان بنایا ہے دھنیواد اور میری پہلی پراتھمکتہ میرے اس دائت کا نرواہ ہے جو مجھے سوپا گیا ہے پہلے شریڑی کا نیرکشن کرنا چاہوں گا ایسے کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے خلکرنی جی میں یہاں نیرکشن کرنے آیا ہوں پالکی میں بیٹھا ویکتی ہمیشہ زمینی حقیقت سے دور ہی رہے گا اور یا دی نیرکشن میں کسی بھی جگہ کو سمیپ سے نہیں دیکھا انوبھاؤں نہیں کیا تو پھر اس نیرکشن کا کیا لاب اس ویکتی کو اپنے بکش میں کرنا ٹیڑی کھیر سیدھی ہونے والی بات ہے میرے لیے آپ میرے ساتھ چلیں گے نا گاؤں دکھانے کے لیے اس تار سے سب کچھ سمجھانے کے لیے آوشے آوشے آئیے ہاں شاہی ہم نے شب جی کو تو رکھ دیا لیکن ہم پوچھا کیسے کریں گے ہمارے پاس تو پوچھا کی ایک بھی سامگری نہیں ہے آبیٹ آئیえ آئی آئی آ- distribute آ- آ موسیقی 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 سائی جب میں پوجا پوری کرلوں گی اور اپنے ورد بھی پورا کرلوں گی تو میری اچھا پوری ہوگی نا ضرور پوری ہوگی تمہاری اچھا بس تم ستھار سبوری رکھو ہے نا میں جانتی ہوں سائی اور آس تھا ایشور میں ہماری آس تھا ایشور میں ہمارا وشواس کسی بھی ویدیویدھان کسی بھی کرمکانڈ سے ادھک مہتوپون ہوتا ہے ہاں ابواس ایشور کو پرسند کرنے کا ان سے آشربات پرابت کرنے کا ایک ماتھیم ہو سکتا ہے پر بھوکے بیٹ بھجن نہیں ہوتے یہ بھی کہا گیا ہے تم بھوکی تھی کمزور تھی کھانا کھانا چاہتی تھی پر کیول اس ڈر سے کھانا نہیں کھا سکیں کہ اگر تم نے اپواس دوڑ دیا تو ایشور پرسند نہیں ہوں گے اور تمہاری منوں کا امنہ تمہاری اچھا پوری نہیں کریں گے پر جانتی اوپری بھگوان تو صرف بھکتی کے بھاو کے آس تھا کے بھوکے ہوتے ہیں انہیں بس سچے من سے یاد کرو اور وہ پرسند ہو جاتے ہیں موسیقی 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 یہ سب جوک کیوں رہے ہیں یہ سرکار سے بہت 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 بھاوناتمک روپ سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے میرا سنمان کرتے ہیں سب ہاں سرکار رین کی بھلای کا بہت خیال رکھتے ہیں ہمارے سرکار بہت دیالو ہے دیالو ہری اوم ہری اوم ان کی دیکھ بھال کھرنا میرا کرتب ہے ہے کہ نئی آپ آئیے آپ آئیے آئیے گو کل داشی یہ ہے ہماری چاوڑی اور دیکھئے یہ ہے گاؤں کا ماروتی مندیر تکرنے جی مجھے ان مندیروں کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے چلتے رہیے ہاں وہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن راستہ سمجھنے میں مندیر ہی کام آتے ہیں جیسے مندیر سے دائیں مڑو بائیں مڑو آئیے آئیے مندیر میں پوجہ چل رہی ہے مہا شیوراتری ہے نا آئیے 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 میں آپ سے بینتی کر دیوں کہ جیسے میری آئیے مجھے بنانا چاہتی ہے بیسے بنا دیجئے مجھے تاکہ وہ مجھے پھر سے بہت سارا پیار کرنے لگ جائے آئیے موسیقی